نمشکا اور سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل پرزینٹ نرندر سنگھ اور آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ایک پتھر کا مکان بتانے والا ہوں اور اس کو کیسے بنائے گیا ہے اور کن کن باتوں کا دھیان رکھا گیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتانے والا ہوں تو آج کل آپ نے عام طور پر دیکھا ہوگا کہ جو رسی سی کے مکان ہوتے ہیں سریہ کے انکریٹھون کے مکان بنے ہو ہوتے ہیں لیکن جہاں پتھر ادھک مہاترہ میں ہے وہاں پر پتھر کا مکان بنائے جاتے ہیں اور بہت سال لوگوں پتھر کا مکان کے بارے کچھ آئی ڈے نہیں ہوتا لیکن ان کو ان طریقہ سے بنائے جاتے ہیں کہ یہ بھککم کے جھٹکے بھی جیل جاتے ہیں اور ان کا کچھ بھی نہیں مکڑتا ہے تو اس ویڈیو کے اندر دوستوں میں آپ کو ایک پتھر کا مکان بتانے والا ہوں پوری طرح ایک ایک جان کریب دینے والا ہوں اور ان کے اوپر پٹیا بگر چڑتی ہے وہ میں آپ کو بتانے والا ہوں تو ان مکان کے بارے میں ہم پہلے سے تھوڑا جان لیتے ہیں تو دوستوں دیکھو آپ کو جو دکھائے دے رہا ہوگا یہ والا بھاگ تو یہ کھڑکی کے لیے رکھا گیا ہے اور یہ والا بھی کھڑکی کے لیے رکھا گیا ہے اور اس کو اوپر دیکھ رہا ہے جالی تو اس کے اندر ہم جالی لگائیں گے تاکہ اس کے اندر گرم ہوا نکل سکے تو تھوڑا پاس چلتے ہیں تو دیکھیں آپ جب اس کو نیچے سے دیکھیں گے تو یہ دیکھیں پتھر کو کس طرح چنا گیا ہے ایک ایک پتھر کو آپ دیکھیں بلکل اچھی طرح اس کی چنائیں کی گئی ہے اگر آپ اس کو دھنگ سے دیکھیں گے تو آپ کو یہ دکھائے دے گا اور جو یہ بھوگ ہے نا یہ کھڑکی کا ہے اور پیچھے بھی کھڑکی ہے آپ وہ دیکھ رہنا وہ آلیا ہے اس کے اندر ہم سمان بغیرہ رکھ سکتے ہیں تو ابھی دیکھیں اس کے اندر ایک بات کا ہمیں سا دھیان رکھا جاتا ہے جو آپ دیکھ رہے نا یہ پتھر لگاوا ہے دیکھیں جو یہ پتھر لگاوا ہے تو اس پہ کیا ہے کہ جھوڑ نہیں آنا چاہیے بڑنا اگر پٹی بغیرہ رکھتے ہیں تو یہ ٹوڑ جاتا ہے تو ان کے لئے انہوں نے کیا کیا یہ جو پلر ہے نا یہ دیکھو یہ پلر انہوں نے چنگا ہے چنگلیا ہے چنائی کر لی ہے اور اس کے اوپر آپ تھوڑا اور دیکھو گے تو ایک اور رکھاوا ہے دیکھو آپ کو دیکھائے دے رہا ہوگا ایک اور یہ جو پتھر ہے یہ رکھاوا ہے یہ پانچ چار 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 فٹ کا پتھر ہے اور اس کے اوپر آپ ایک اور دیکھو ایک سپورٹ کا پتھر رکھاوا ہے آپ کو تھوڑا تھوڑا دیکھائے دے رہا ہوگا یہ دیکھیں یہ دیکھیں سپورٹ کا ہے اور ایک سپورٹ کا ادھر ہے ڈنوٹ کا اس کے اندر یہ مہنی پتتھر ہے کیا اس کو سوالشتر پنا آ کوئی ب revital ہوگا اسکے اپرماتィو پتھر اکتا ہے اس پنتی پتھر ربحیه مدتتا ہے اس کے لاما مکرے میں ایسرلا دیکھا ہے اس اپرمات پتے کو ض 잡아 سکتے ہیں اب دیکھو دوستو دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھ رہنا آپ یہ یہ آلیا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر سے بیچ میں کوٹا اسٹون ڈال دیں گے اسے اور اس کے اندر ہم سمان وغیر رکھ سکتے ہیں یہ جب پورا بن جائے گا میں بتاؤں گا یہ آپ کو بتا رہا ہوں اس کے بعد یہ پیلر لے لیا ہے واپس یہ والا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ بھی آلیا ہے اور ان کے اوپر دیکھو دوستو ایک بات آپ نوٹس کر رہے ہو جیسے یہ آلیا ہے ٹھیک ہے تو اس کے اوپر بھی انہوں نے گےب دے رکھا جالے کا ایسے نہیں کہ یہاں پر اس نے پتھر چون کر رہا ہے تو ایسے یہ جو پتھر دیکھ رہاً یہ والا یہ ٹوٹ سکتا ہے تو انہوں نے یہ اوپر دے دیا ہے اوپر دے تو اتنا موٹا سارا ہے دیکھو یہ پتھر چڈاin رکھا ہے انہوں نے دیکھو ٹھیک ہے اور اوپر دے تو سپورٹ ہے پھر یہ واپس سپورٹ دیا رہا ہے اس کے اندر آپ دیکھو یہ جو مین دے رکھا ہے موڑیا ٹھیک ہے ملی اس پتھر کو موڑیا بولتا ہے اور اس کو اوپر یہ سپورٹ ہے پھر آگار سپورٹ اور یہ اوپر ایک اور سپورٹ ہے یعنی تین سپورٹ دے رکھا ہے کہ یہ زیادہ مجبوت رہے ہیں باقی جو پیلر ہے سب وجہ ان پیلڈروں پر آتا ہے اور واپس وہ آپ کو ایک دکھا ہے دیوار دکھائی دے رہے ہوگی اس کے دو جو دیکھ رہے ہیں آلیا وہ ادھر رسو کی طرف ہے وہ میں آپ کو باتیں بتاؤں گا ٹھیک ہے ابھی آپ جو یہ دیکھ رہے ہیں یہ کھڑکی اس کھڑکی کی جو یہ دوری ہے یہ تین فٹ ہے مطلب یہ چوڑائی اور یہ لمبا یہ چار فٹ ہے تاکہ اس میں ہوا اچھی طرح آ سکے ٹھیک ہے تو یہ کمرے کے آپ دیکھ لیجئے یہ کمرہ اس پر بنایا گیا ہے ٹھیک ہے یہ کچھا ہے ابھی اس کا پلاستر ہونا باقی ہے اور اوپر پٹے لنا باقی ٹھیک ہے اور نیچے دیکھ رہا ہوں یہ پتھر وغیر ہے تو ان کو ہٹائیں گے ابھی ہم تھوڑا رسوئی میں چلتے ٹھیک ہے رسوئی کے بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو یہ دیکھو اب چنائی دیکھ لیجئے یہ سرپر کر پتھروں سے اس کو چونگا گیا ہے ٹھیک ہے اب ادھر گیا کہ انہوں نے چو یہ ہے نا دروازہ ٹھیک ہے یہ دروازہ تین فٹ کا ہے اور ادھر انہوں نے وہ دیکھو ایک پتھر رکھا ہوا ٹھیک ہے وہاں سے لگا کر وہاں تک اس کو ہمارے یہاں ٹنڈ کہتے ہیں اور یہ کھڑ کی ہے یہ ڈائی فیٹ کی ہے اوپر وہ ڈائی فیٹ کا چھوڑ دیا ہے اور اس کا بھی تو سپورٹ بگر آپ دیکھ سکتے ہیں سیدھا بجن میں آئے ٹھیک ہے اس کے اندر یہ دو آلی دے رکھے ہیں اور یہاں پر چمنی ہے تو ایک یہ ڈال اس کو آڈا پتھر بولتے ہیں اڈھوک اور ایک پتھر ادھر ڈالیں گے اڈھوک ٹھیک ہے تو میں اس کو الگ ویڈیو بنا گا تاکہ اچھی تا سمجھ آئی تو ان پر کا اس کی چونگائی کی کہی ہے اب میں آپ وہ تھوڑا سو پر دیکھاتا ہوں تو دیکھیں دوستو انہوں نے یہ کریٹ کی کی ہے ٹھیک ہے کریٹ کی ہو یہ تو یہاں پر یہ پتھے بگر آئے گے تو یہ ٹوٹنا نہیں جائے ٹھیک ہے تو یہ تو رسوی بگر ہے ٹھیک ہے کچن بگر ہے رسوی بگر ہے ہم آگے آپ کو بتاتے ہیں یہ دیکھیں یہ ٹنڈ ہے اس میں ہم سمان بگر رکھ سکتے ہیں اور جو دیکھ رہے ہیں آگے وہ دوسری ٹنڈ ہے یہ دیکھیں دوسری ٹنڈ بگر ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ رہے ہوں یہ دوسری ٹنڈ بگر ہے ٹھیک ہے ابھی دیکھیں آپ اس کمرے کو ڈھنگ سے دیکھیں اٹھارہ فٹ لمبا ہے جیسا آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ لمبا یہاں سے لگا ہے یہ وہاں تک ٹھیک ہے اور یہاں سے لگا کر مطلب جو دیوہ دیکھنا یہاں سے لگا کر وہاں تک آپ کو ملے گا دس فٹ تس انٹو اٹھارہ یہ بنائے گا ہے تو یہ بالکل اچھا ہے کل ہی اس کا کام ختم ہوا ہے جیسے ان کا پٹے ڈالیں گے میں اس کی ویڈیو بناوں گا اور پلاسٹر ہوگا تھا ان کی ویڈیو بناوں گا اور جو یہ پتھر کی ویلڈنگ ہوتی ہے بہت ہی مجبود ہو جات ہوتی ہے بھکم کے چرکے بھی سین کر لیتی ہے کوئی زیادہ دکھت نہیں آتی ویسا ہمارے یہ بھکم وغیرہ نہیں آتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ بھی اپنے گھر پہ کئی پتھر کا کام چلا رہے ہو آپ جا رہے تو آپ پتھر وغیرہ ہے تو آپ یہاں تھوڑا نقصہ دیکھ سکتے ہے یعنی موکیاں فوکس کہاں رکھا گیا ہے دیستو ان پیلر اور پتھر میں موکیاں فوکس ہے باقی جو یہ نیچے دیکھ رہا نا پتھر اس میں پہ وجنیں ڈالا جاتا ہے وڑنا یہ ٹوٹ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس پرکار ایک پتھر دو پتھر تین پتھر اور دیکھو اس سائج کی نہیں بڑی وہاں سے لگا کر یہاں تک ٹھیک ہے اور یہ پتھا دیکھو یہاں سے لگا کر وہاں تک ڈالا جاتا ہے تاکہ جو پتھے وغیر رکھتے ہیں اس کا بھار ان پہ آئے ایسا نہیں کہ دیوار ٹوٹ جائے نیچے وغیرہ تو ان کا بہت دھیان رکھا جاتا ہے تو یہ اس پرکار کا دوستو کم رہا ہے اور جیسے ان پہ پتھے ڈالے جائے گی تو میں وہ ویڈیو بھی بنانے کا پریاست کروں گا